بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دیسی مسالہ ریسپی آج میں آپ کو سگاڑے اوبالنے کا صحیح طریقہ بتاؤں گے بلکل وہ طریقہ جو بزار سے لاکر آپ کھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بزار جیسے نہیں اوبال سکتے بلکل آج آپ اوبالیں گے بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم جب بزار سے لے کر آتے ہیں تو ان کا ٹیسٹ اور اوبالنے کا طریقہ کوئی اور ہے اب جب ہم گھر میں اوبالتے ہیں تو وہ بلکل طریقہ ان کا ارادہ ہے ہم ہمارے اوبالے ہوئے اور بزار کے اوبالے ہوئے میں بہت فورک ہیں لیکن آج ہم بلکل آپ کو بزار جیسا طریقہ بتائیں گے جب آپ اس طریقے سے بنائیں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ بھی بلکل بزار جیسے ہی اوبال سکیں گے سب سے پہلے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اب ہم گھر میں آبالیں گے تو ان کا کلر بلک نہیں ہوتا جب بزار سے لے کر آتے ہیں تو ان کا کلر بہت ہی پیارا اور بلک ہوتا ہے جب ہم یہ لے کر آتے ہیں تو یہ دیکھیں ان کا کلر یہ ہے یہ ان کا قدرتی کلر ہے ان کا کلر بلک کیسے ہونا ہے یہ ہم آپ کے ساتھ سٹیپ بائی سٹیپ ضرور شیئر کریں گے یہ دیکھیں یہ جو بزار سے ہم لے کر آئے ہیں ان کا وزن ڈائی کلو ہے تو آج ہم اسے اوبالیں گے اوبال کر اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ یہ بلک کیسے ہوتے ہیں اور اسے کس طرح اوبالا جاتا ہے یہ دیکھیں اب یہ ہم بزار سے لے کر آئے ہیں میں نے اسے اچھی طرح ووش کیا ہے ووش کرنے کے بعد اب ہم نے اسے رکھ لیا ہے اب ہم چلتے ہیں اوبالنے کی طرح یہ ایک اندر ہم نے دیج کا لیا ہے اس کے اندر یہ تمام سکاڑے میں نے ڈال دی ہیں اب یہ ایک کپ میرے پاس پانی ہے یہ دیکھیں ایک کپ پانی وہ بھی میں نے کچھ پانی رکھ لیا ہے یہ پھول میں نے اس کے اندر پانی ایڈ نہیں کیا یہ سب سے پہلے جو بڑی ٹیپس ہی ہے یہ کہ آپ اس کے اندر زیادہ پانی ایڈ نہیں کریں گے کچھ لوگ اس کے اندر اتنا پانی ڈال دیتے ہیں کہ یہ پانی اس کے اوپر تیرنے لگتا ہے ہم نے صرف آدھا کپ یہ ہاف کپ میں نے پانی اس کے اندر ایڈ کی ہے کسی پنسال سٹور پر جائیں کہیں کہ مجھے سبسکاہی چاہیے جو کہ سنگاڑے اوبالنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے اس سے جو اس کی گھری اندر سے کھاڑ رہے گی اس کے اندر پانی جذب نہیں ہوگا اور کلر اس کا ملہب ہوں گا یہ ایک چمچ اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے اب آپ نے اسے اس وقت تاکہ بھالنا ہے جب تاکہ نیچے فلیم پہلے ہائی رکھنے گا ہے تاکہ اس کے اندر بہت اچھی سٹیم بنے یہ دیکھیں اب میں اسے تقریباً دس منٹ تاکہ اسے کور کروں گی اسے اوپلتے ہوئے پانچ منٹ ہو چکے ہیں ہم اس کا ڈھکان اتار کر اسے چیک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جیسے ہی اوپال شروع ہو چکا تھے اور یہ انہیں بلیک ہونا شروع ہو چکا ہے اس کے اندر جو میں نے سوزکائی استعمال کی ہے اس کی وجہ سے یہ بلیک ہوئے ہیں اور اندر سے جو اس کی گھری ہے وہ سخت اور ہارڈ ہوگی اسے سٹیم میں پکانا ہے یہ نہیں کہ ہم نے جو آگ ہے وہ نیچے دموالی رکھنی ہے بلکل نہیں اتنی سٹیم ہوگی کہ اوپال اچھی طرح آئے یہ جو طریقہ ہے میں نے اپنے محلے کے ایک لیڑی لگانے والا ہے وہ یہ اس گاڑے بیٹا ہے اس کی بیگم کو گھر پہ پلایا آج سے تین چار سال پہلے میں نے اس سے سیکھا تھا میں نے اسے کہا میرے پاس کھڑے ہو کر آپ اسے اُبالیں اور مجھے سکھا کر جائیں پھر اس نے مجھے بجائے تھا کہ سبسکائی اس کی اندر استعمال کی جاتی ہے اس سے کلٹ بلیک ہوتا ہے گھری جو ہے وہ ہارڈ برگ ندرتی ہے عام گھر میں جب یہ لوگ بارتے ہیں تو اس کی گھری جو ہے وہ پلپلی سی ہو جاتی ہے وہ اتنی سخت نہیں رہتی یہ جو بات ہے وہ کسی کو نہیں اپنا یہ تجربہ کسی کو نہیں دیتے لیکن ہم آپ کے ساتھ اپنے پوری امانداری کے ساتھ آپ کے ساتھ جو شیئر کرتے ہیں یہ دیکھیں پردے ہوگے تقریباً پندرہ منتہ ہو چکے ہیں اب یہ گرم ہے چیک کریں گے پھر ام فلیم باند کریں گے یہ جب بھیجنے والے ہیں وہ اسی طرح اسے کٹ لگاتے ہیں اور راکھ دیتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ گھری اتنی پیاری بنی ہے یہ دیکھیں ہم نے بند کر دیا ہے اور پانی جو ہے اس کے اندر تقریباً خوشک ہو چکا ہے یہ دیکھیں بہت کم پانی تھوڑا سا رہتا ہے وہ ہم درین کریں گے یہ دیکھیں یہ اسے میں نے اُبال لیا اُبال کر میں نے اس کا پانی درین کر دیا ہے اور اسے ایک ٹرے کے اندر شیفٹ کر دیا ہے آپ جب بھی نکالیں تو اسے تھوڑی دیر کے لیے کپڑے کے اوپر پھلا دیں تاکہ اس کا جو تمام پانی ہے محصر ہے وہ خارج ہو جائے اور یہ تھنڈے ہو جائے یہ دیکھیں کون کہہ سکتا ہے کہ ہم نے بزار جیسے نہیں اُبال لے یہ دیکھیں یہ بلکل بزار جیسے ہیں جیسا کہ شروع کرنے سے پہلے میں نے کہا تھا کہ میں آج بلکل بزار جیسی ریس پی لائی ہوں تو آج آپ دیکھ کر بھی آپ ملوم کریں کہ یہ بلکل بزار جیسی ہے کلر ان کا جو ہے وہ بھی بلکل بزار جیسا ہے اور اس کی گری جو میں نے ابھی ابھی کھائی ہے میں آپ کو ٹیسٹ نہیں کروا سکتی لیکن آپ اگر میری زبان پر یقین کرتے ہیں تو یہ بلکل بزار جیسا ہے اس کا ٹیسٹ اس کی جو اندر سے وہ گری ہے وہ بلکل بزار جیسی ہے آپ اس طریقے سے بنائیں تو آپ بزار سے لانا بھول جائیں گے اگر یہ میری ریسپی آپ کو اچھی لگے لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ بوکس میں اپنی رائے کا زہار ضرور کریں اگر آپ میری چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کریں اور بیل لائک کا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ لیٹر سانے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے اللہ حافظ